السلام علیکم جی تمام جیسے ہیں سننے والے رال فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوقین دورات کو امید جا کے سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا بیسے تو تھرڈ ڈے تھا شوق کا لیکن شوق کیونکہ پہلے ختم ہو چکا ہے سیکنڈ ڈے آر جیت ہو چکی ہے الحمدللہ جس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کام میں جو خواہش تھی وہ پوری ہو چکی ہے ہمیں بھی اللہ پاک نے کمیابی دے دی ہے اس کمیابی کے پیچھے جس جس کا جس جس نے میرے ساتھ تعاون کیا بہت سے نام ہے ایک نام نوٹ تو شاید دوسرے سے زیادتی ہو جائے جس جس بھائی نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا بچوں میں سپیشلی یا اور بھی جتنی سپورٹ ہو سکتی تو میں شب کا شکر گزار ہوں میری اور جی صدیق میٹھو کی دونوں کی چھتیں الحمدللہ جیت چکی ہیں استاد ملک ادنا نفیس صاحب سے ہمارا شوق ہوئا تھا اور بہت اچھا بڑے پیار علی مغل سے شوق ہوئا ہے وہ بھی ایک اچھے شکاری ہیں اور مزہ آیا انہوں نے بھی اپنی آر قبول کی اور ہمیں کھلے دل سے مبارک بات بھی دیئی ہے باقی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شوق کی جو اصل وجہ تھی کرنے کے وہ تو شاہ جی بتائیں گے کیا تھا اسلام علیکم جی سارے بھائیوں کو شوق کی اصل وجہ تھی کہ میرے پاس شکیب گھر میں آیا تھا ملک ادنا نفیس اور شکیب دونوں انہوں نے ظاہر کیا کہ آپ ہمارا شوق کروا سکتے ہیں خلیفہ امیر سے کہ جبکہ میں نے خلیفہ امیر کو پہلے کال کی تو اس نے مجھے کہا یار کہ شاہ جی میرے پاس اب بھی سترسی کارلہ کی ہے میں شوق نہیں کر سکتا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود میں نے اس کو قائل کیا میں کہہ رہا خلیفہ ایک بندے نے شوق ظاہر کیا اس کے ساتھ شوق کرنا چاہیے اور اس کی مربانی ہے ٹھیک ہے اس نے میری بات مانی قائل کیا ہو گیا اس نے شوق کیا اور مزا آیا وہ شکیب صاحب نے زد تھی کہ میں اپنے بچے اڑاؤں ٹھیک ہے اپنے بچے اڑا کر بتاؤں گا کہ میرے بچے زیادہ اچھے اڑتے ہیں کہ اس کے بچے زیادہ اچھے اڑتے ہیں پتہ چال گیا دس بچے ان کے دو پھڑکوں میں ہی چلے گئے وہ ساری دنی کو پتہ ہے اور انہیں ناعت اسلیم کر لی ٹھیک ہے ہماری بیسک جو بازی تھی وہ شکیب صاحب کے تھی دوسری بات یہ کہ شاہ جی جو بچے موسم میں چلے گئے ہیں یہ قبصد بھائیوں نے مجھے فون کیا جی آپ نے خراب موسم میں کیوں اڑائے تو ملک وہ تو آپ بتا سکتے ہو عدنان بھائی کو میں نے فون کیا تھا کچھ تین چار دن پہلے اڑنے سے تو میں نے کہا جو بھائی جن آپ موسم خراب ہے اگر آپ ڈیٹ آ کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ بھی تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم اسی موسموں میں اڑائیں گے بے مین کیونکہ ہماری ٹیم نہیں مانتی تو یہ بھی طاقت جو ہمارے دیکھنے سے نیلے بھائی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو خراب موسم میں اڑائے ہیں ہماری زیدنی تھی ہم تو چاہتے تھے میں تو ابھی بھی ان کو آفر دیتا ہوں کہ برادرانہ مغلوین جس طرح ابھی بچے بندے کے پاس ہوتے ہی ہیں تو ایک دفعہ ایک موقع ان کو ہم اور دے دیتے ہیں اگر آنا چاہتے ہیں تو ویل انڈ گوڈ کوئی مصدہ نہیں ہے ہاں یہ ہفتے بعد مار لیتے ہیں ابھی تو بچے ہم یہ تو نہیں چلو دو ہفتے کا چانس ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ شکیب صاحب نے کہا ایک دفعہ شکیب صاحب نے آئے جس شات کی بازی بھی لگی ہو کوئی نئی چھاتنا لے کر رہے ہیں ایک دفعہ شکیب صاحب کو پھر ہم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ انہیں کہہ دوسری دفعہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آرہم آرساد اگر شوک کرنا ہے دو ہفتے بعد بچے اڑا لو کیونکہ کافی جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کافی دو ہوتسوں کا فون آیا کہ میرے پاس بچے چلے گے نہیں تو ان کو شوک کا بڑا مزہ آتا تو میرا بھائی شوک پھر ہو جائے گا شوک میں کون سا مسئلہ ہے بلکل بہترین بلکل بھائی شوک بڑے مزے اچھے طریقے سے بھائیوں کا ہوا ہے ادنان کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی برادرانہ مول میں اچھے طریقے سے شوک ہوا ہے مزہ آیا شوک میں ہاتھ چیت رہتی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں کہتے اس لیے ہم آگے دعوتیں شوک دے رہے ہیں کہ پھر آج ہیں باقی تمام بھائیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے تعاون کیا اور جنہوں نے شوک دیکھا جنہوں نے میرے لئے اور مٹھو کے لئے دعائیں کی ان صاحب کے حمد اسلام علیکم جی ناول پنڈی کے سب استاذہ کرام اکوہ اتفر و بھائیوں کو جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے دو دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کلیفہ عمر احمد صاحب اور استاد سید عبراد شاہ صاحب کی طرف سے گروپوں میں کچھ نہ تو سب سے پہلے میں کلیفہ عمر احمد صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی ان سے بہت اچھا شوک ہوئے تو ہم سے بچوں کا ایونٹ جو تھا وہ ون کیا انہوں نے انہیں بہت بہت مبارک ہو اور سیکنڈ کہ ان سے بہت اچھا شوک ہوئے اور ہوتا بھی رہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا شوک ایسے ہوا کرے گا پیار مباسے جیسے ہوتا ہے کوئی ہم لوگوں کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے کوئی گرمی سردی کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی عدوات ہے تو جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو بتا ہے کہ نہ کوئی ہم ایکسکیوز لیتا ہوں میں کبھی بھی گیم میں میں نے ایکسکیوز نہیں لیے ہمارے بچے زائیں ہو گئے جلدی بیٹھے لیڈ بیٹھے مین جیسے ہوتی ہے گیم کا ون اور لس ہمارا بھائی جیتگی ہیں ہم سے ون ہوئے ہیں ان کو مبارک بھی دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ دوبارہ شوک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو مہر بھی بہت اچھی بات ہے آپ نے بڑے دل کا مظہرہ کیا ہے کہ موسم خراب تھا تو دنانوی دوبارہ صاف موسم میں شوک کر دیں دنانوی شکیر ساتھ تو سر ویس گروپ میں بھی میں نے وائس نوٹ کر دیا تھا کہ ہمیں آپ کا دعوت شوک قبول ہے تو نیکس سیٹرڈے کا ہوئے ٹائم ہمارا ستائیس اپریل کا لیترا روڈ راملی چوک سے آگے نئی بادی سنہری بینک کے سامنے پلازے پہ شام کو پانچ بجے نا اگلے ہفتے والے دن ایک ہفتہ کال ہے اور اس سے اگلے ہفتے والے دن امہر بھئی سید عبرادشاہ صاحب آ پا جئے گا تو شکیب صاحب بھی ٹریولنگ میں جیسا میں نے پہلے بھی گروپ میں بتا تھا وہ ٹریولنگ میں وہ آ جائیں گے تو نیکس سیٹرڈے کو انشاءاللہ بیٹھ کے ہمارا آپس میں بہت پیار محبت سے دوستانہ مول میں شوک تاہی ہو جائے گا اور سیکنڈ ایک جو نا سپیشل پیغام جو تھا وہ یہ میں دینا چاہ رہا ہوں اس گروپ ویڈیو کے والے ویڈیو میں کہ جو بھائی دوست اُس دن گروپ کے اندر کچھ باتیں ہو رہے تھیں میں جانوں امہر بھائی جانے ہمارا شوک ہو رہا ہے ہوتا بھی ہے ہوتا بھی رہے گا آگے سا بھائیوں کا کہ جو جو بھائی جس کی خواہش تھی اس دن گروپ میں کسی کو سوراب سیکل چاہیے وہ بھی ملے گی سیونٹی بھائی چاہیے وہ بھی ملے گا اونڈا ون ٹو فائی بھی ملے گا کسے ہیں کھوتا چاہیے نہ کسے ہیں کھوڑا چاہیے نہ کسے ہیں بکرا چاہیے نہ وہ بھی ملے گا سب بھائی افتے والے دن جن جن بھائیوں کے خواہشات تھی اس دن وہ ہمارے پاس آج ہیں ادھر پانچ بجے ٹائم ہے شکیب صاحب نے کہا دیا کہ سب بھائی آئے اور سب کو کوئی خالی نہیں جائے گا یہ لوٹ سہل لگی ہے پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں ہے لوٹ سہل لگی تھی تو یہ ون ڈے آفر ہے سب کے لیے تو بہت جلدی جلدی سارے بھائی افتے والے دن شام کو پانچ بجے وہاں آ جانا جن جن بھائیوں کے خواہشات تھی ٹھیک ہے تو اوکے بھائی